موسیقی 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 تو آپ اس کو اس کیلئے ریایٹیرے ہیں اس کیلئے ریایٹی نمبر ٹھک ٹھک جسا ہے یایا اور ہمشا کرتے ہیں ایک ہاتھ میں موبائل ایک ہاتھ میں لینڈ لائن کا فون تو کریں ہو سکتے آپ بھی ان لکی وینرز میں سے ایک ہو جو یہ ہے واؤچہ جیت سے اچھا جی مجھے آپ ایک باوت ہے کریں ہم لوگے کل بڑے سارے سوال میں نے لکھے تھے سارے آپ کو پتہ ہیں اور آج میں نے ایک کتاب بنائی ہے کتاب میں نے سکول میں بنائی ہوتی تو آج میں پتہ نہیں کیا پی ایش ڈی کر رہی ہوتی لیکن میں نے آج یہ کتاب ہیل ٹی بنا گیا اچھا اکرم صاحب جو گجرا علا سے تھے اکرام صاحب یا اکرام صاحب تو ان کا جو ایک سوال لائے گا تھا دو سوال کے تو ہم ان کے جواب دیتی تھے کہ ہاو ایٹ افیکس مائنڈ این ہیلتھ تو ہم نے کل جواب دیتی تھے ایک سوال یہ ہے کہ ہاو ایٹ افیکس سائیٹی جیلیسی معاشرے پر کیا اثر دیتی جیلیسی دیکھیں جو حاسد ہوتا ہے نا وہ بیمار شخص ہوتا ہے صحیح تو سوسائیٹی میں جتنے بیمار ہوں گے ذہنی طور پر بیمار ہوں گے وہ کیا کریں گے سوسائیٹی کو بیمار کریں گے ان کا اخلاق ان کا عمل ان کا کردار ان کے فیصلے متاثر کریں گے سوسائیٹی میں گھر میں ایک حاسد ہے اس سے تمام لوگ پریشان ہوں گے گھر والے وہ گھر والے جن جن سے تعلق رکھیں گے وہ پریشانی آگے فورڈ کرتے ہیں تو حاسد معاشرہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پورے ملک کو ختم کر دیتا ہے جس طرح ایک لالچی معاشرہ ہو جس طرح ایک کرپ معاشرہ ہو تو اسی طرح یہ بہت بڑی بیماری ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ سٹوری سنے ہیں ان کو وہ ٹاؤن والی جس کے انہیں ٹاور تھے ٹاور اپیسا ہاں اس کے اندے بھی تو حاسد معاشرہ تھا نا بلکل حاسد معاشرہ تھا نا پورا شہر تھا جو حاسد تھا اور اوائیو تھا کہ ایک شہر میں ایک بڑا خوبصورہ ٹاور بنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک شہر تھا اس کے ساتھی شہر تھا سامنے ہی تھا اس کے تو انہوں نے وہاں حاسد لوگ بڑے رہتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹاور بنا تو انہوں نے خود بھی ایک بہت بڑا ٹاور بنایا اب ان کا ٹاور جو بنا وہ پہلے والے شہر کے ٹاور سے زیادہ اچھا نہیں تھا تو لوگ پہلے والے ٹاور کو دیکھنے جاتے تھے اور بڑا اس کو ان کو انوی ہوا بڑا جیلس ہوتے ہوتے فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جو رات کو جا کے وہ پہلے والے شہر کے ٹاور کو زمین کھوڑنے لگے تاکہ گر جائے کئی دن ہو گئے مگر ٹاور گرانی مگر ٹاور لین کرنا شروع کر دیا بلکل ایسا ہو گیا خیر جی انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کہا تو کسی وقت گر جائے گا وہ ٹاور نہیں گرا ایک دن ایک بچی جو تھی وہ اس ٹاور کے قریب کھیل رہی تھی کھیلتے کھیلتے اس نے ٹاور پہ اپنا ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے ٹاور جو اس کو گدگدی کر رہا ہے ٹکلش ٹکلش فیلنگ گدگدی کر رہا ہے وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹاور ہل رہا ہے یہ وائیبریشن کیوں ہے بہرحال قصصہ شورٹ کر رہا ہوں بڑا مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ یہ ٹاور جو ہے یہ وائیبریٹ کرتا ہے اب انہوں نے دیکھا اس حاصل شہر والوں نے کہ یہ ہم نے جو ہلکت کی تھی اس ٹاور کو گرانے کی اوپر سے اُلٹ ہو گیا یہ ٹاور لیننگ ٹاور ہو گیا جو گرتا بھی نہیں ہے اور یہ وائیبریٹ بھی کرتا ہے ٹکلش فیلنگ دیتا ہے جب اس کو ٹچ کریں تو اب انہوں نے کہا ہم اپنے ٹاور کو بھی ایسا کریں گے تو انہوں نے اپنے ٹاور کو کھوڑنا شروع کیا وہ پورا گا پورا ٹاور گر گیا ہوں اور پورا شہر بھی تباہ ہو گیا پورا شہر بھی تباہ ہو گیا اور یہ ریل سٹوری ہے دنیا جانتی ہے ٹاور پیسا اسے کہتے ہیں اور یہ لیننگ ٹاور اٹلی میں موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں دیکھتی ہے عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کسی اور کا گھر کیا تو آپ توڑنے کے اپنا گھر ہی توڑ گیا جی مسیس سلمان جی میں بہت پر ساتھ میں آپ سے پورا جائے نے میری کاللے کی ہے شہر ماشاءاللہ جی کہی ہے میں بہت اچھے سے آپ لوگ کا پوراکم دیکھ رہی ہوں لیکن کبھی پورا نہیں لگی تھی ہاں پورا جائے چلے دیکھیں کیا لکھ ہوتی آپ بتائیں جیلسی کے بارے میں کبھی آپ کیسے جیلس ہوئی کوئی آپ سے جلس ہوئی زیادہ در کاللز نے آپ کی یہی کہا ہے جی ہم تو جیلس نہیں ہوتے ہیں لیکن میرا خاطر ہے کہ جیلسی ہر ایک اندر ہوتی ہے سیدی ایک دیشی میرا بھی ایک پرابلم ہے اب زاہرا کہ بات موطنی پر مجھے پاہ بچوں سے جیلس نہیں ہو سکتی لیکن اگر مجھے سے زیادہ بچوں کی کیار کریں تو میں جیلس ہوں اچھا اگر آپ کے حساب کو بچوں کی زیادہ کیار کریں تو مطلب اگر اگر مجھے پاہ بچوں کی کیا کہا ہے کہ میں نے یہ لیا ہے یا یہ کر لے وہ مجھے دل نہیں کر رہا ہے اور بچے کچھ کے اور فوراں اٹھ کے چلے جائیں مجھے بہت فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بچوں کے لیے بڑا فٹ چلے گے شاید میرے بیرے میں اپنے والد کو یاد کرتی ہوں کہ میرے اببو کی بات رد نہیں کرتے تھے صحیح بات ہے آئے دونوں کے یہ جیلیسی ہے یا کوئی میری اپنی فیلنگ ہے چلے مجھے اس فیلنگ کی مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں چلے اس سوال کا جاوان فوراں سے ڈاکٹر مویس سے جانتے ہیں کیا ہوگا اور آپ سلام پار جا سکتی ہیں چلے ملین ڈالر کوششن ہے کہ اگر ایک والد اپنے بچے کے لیے کچھ کر رہا ہے وائف اگر اس پر سے کچھ کوئی بھی فیلنگ لاری تو کیا وہ جیلیسی کی فیلنگ ہے بسیقل وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے وہ اٹینشن جو وائف کو دیتے ہیں یا وہ مقام جو وہ سمجھتی ہے کہ میرا ہے ہزبن کے ساتھ اسے لگتا ہے بعض دفعہ بچے کے لیے باپ وہ کام کر جاتا تو میرے لی نہیں کرتا تو شی فیلنگ لیفٹ آؤٹ اس کو نوٹ بی جیلیسی بسیلنگ آسکتی ہے فیلنگ آسکتی ہے فیلنگ آسکتی ہے فیلنگ آسکتی ہے لیفٹ آؤٹ کے فیلنگ ہوتی ہے جیلیسی نہیں ہے اور انہوں نے ایک جواب بھی دے دیا کہ جب وہ سوچتی تھی کہ میرے والد میرے لیے وہ کچھ کر سکتے تھے اس کا مطلب ہے دیکھیں کہ اس کا اس کے ہزبن کے ساتھ رشتہ شہر اور بیوی کا ہے مگر اس کا بچوں کے ساتھ باپ کا اور اولاد کا رشتہ ہے اولاد ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی یعنی آپ میں سے آگے بڑھتی ہے وہ جو تعلق ہوتا ہے وہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق نہ خون کا تعلق ہوتا ہے رشتہ صرف نکاح کا ہوتا ہے ایک ساماجی بندہ نے ایک ریلیجز بندہ نے مگر وہ تعلق نہیں ہوتا جو ماباپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے صحیح سادیا صاحبہ کراچی سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں سادیا آپ جی بلکو ٹھیک ہوں مجھے ڈاکٹر مائز سے بات کرنی تھی کرو یار ادھر ہی ہوتے ہیں اسلام علیکم سادیا صاحبہ کراچی سے مجھے اپنے اچھے لگتے ہیں بہت شکریہ پہلی طفعہ کسی نے میری تعریف کی ورنہ روز اروڈ کی تعریف ہی ہوتی رہتی ہے اچھا ہونی اروڈ میں تھی ہیں سادیا صاحبہ کراچی سے یہ کہنا تھا کہ میں جہاں پر جاپ کرتی ہوں وہاں پر ایک خاتون ہے وہ اسے بہت جاریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ خفارت نہیں ہے لیکن جیلیسی مجھ سے زیادہ سینئر ہے لیکن مجھ سے بہت جاریز ہوتی نامی ترقی ہونے دیتی ہیں مطلب ہر بہت حصد کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ گڑبر کہ میں یہ کروں میں وہ نہ کروں تو اس کا حل بتائیں ٹھیک ہے باتاتوں میں اجا تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تم سے جیلیس ہوتی ہے ایسی اگر میں خوال تم سے پوچھوں تو تھوڑی سی میں اچھی ہوں اللہ کو شکر ہے اور میں کسی سے حصد نہیں کرتی ہوں اور دوسری باتی ہے تیمہ لگتا ہے مجھ سے اپنے پوپیلر ہو جی لگتا ہے کہ لوگ بات کرنا ہے آپ کو بیٹھانا زیادہ پسند کرتے ہیں جی ہم لوگ اکساس جوٹ کرتے ہیں پاالر میں اور میں سے بہت جنر ہیں اسی بہت سینئر ہیں کے بات کو یہ ہے کہ اسی کے مطلب ہے سادیا آپ کیوں لکھتا ہے سادیا ایک میں بیٹھا ہے جی لی سادیا سالواتا بہت سالاواتا بہت خ imagina جی عروس میں سادیا بہت سادیا بہتdet بہت شکریہ چلے اچھا لگتا رہے آپ کو